اسلام علیکم اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو کیسے ہیں آپ سب ای ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج کا ولاغ ہے تھرڈ ڈے کا ولاغ اور اس میں بہت ہی فن ہونے والا ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج آپ دیکھیں گے ہمارا جو ہے وہ ٹرین کی جرنی جس میں ہم جائیں گے راول پنڈی تک اور بہت ہی مزہ کیا ہم نے انجوائی کیا کھانا پینا اور ایک ہوم کا ٹور ہے اس میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو لاس تک رہیے گا میرے ساتھ اور آپ بھی کیجئے گا انجوائی آپ دیکھ رہے ہیں مومس پیشن اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل بیٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے اب جی ہم پہنچ چکے ہیں ریلویس سٹیشن یہ ہے پشاور کا ریلویس سٹیشن اور ہم بہت ہی ٹائم کے بعد جو ہے ریلویس یعنی ٹرین کے کو جو ہے وہ جا رہے ہیں کہیں پر یہاں جی ٹرین آ چکی ہے اور اب ہم ویڈ کر رہے ہیں کیونکہ ٹکٹ لیے جا رہے ہیں اور جب ٹکٹ آ جائیں گے تو پھر ہم ٹرین میں بیٹھیں گے یہ ہے ہماری فیملی کے چار ہیرو جنہوں نے جو ہے اپنی پکچر کھنچوائی ہوئی ہے یہاں پر مجھے پڑھا ہے چار ہیرو کس میں پڑھا ہوئے آپ پیلے چار ہیرو چیک کرنا ہے وہ بلو والے بیگ آپ پیلے مجھے پڑھا ہے نہیں ان کا پورے اپنے ٹائم ہوتا ہے ٹین دکھا بجاتے ہیں ابھی دو دفن چل پڑھئے چل پڑھے یہ پھر پڑھا ہے یہ تو بھی سٹارٹ ہی چلیں جیشئے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری ٹرین کی جرنی بچوں کے ایکسائٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے شور ہنگامہ آپ نے سنا ہو گا بچے بہت زیادہ ایکسائٹید ہیں دراصل جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا بہت چھوٹے تھے تب ٹرین کا سفر کیا تھا اور اب اتنے ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے آج ہی ٹرین میں سفر کرے ہیں موسٹلی ہم جب بھی کہیں آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی جاتے ہیں بٹ اس مرتبہ ہم نے ریسائٹ کیا کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں اور ٹرین میں چلتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ زیادہ انجوائے کر لیں گے تو وہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں ان کے لئے بلکل جو ہے وہ نیا سفر ہے خاص طور پر محمد کے لئے محمد اس سے پہلے کبھی بھی ٹرین میں نہیں بیٹھے تو آج جو ہے وہ سب سے زیادہ شور جو ہے ٹرین میں محمد نے ہی مچایا ہوا تھا اور بس کھاتے پیتے باتے کرتے ہوئے جو ہیں ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا ہے تو آپ بھی رہیے گا ہمارے ساتھ اور انجوائے کیجئے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کیا کیا کھانا پینا ہو رہا ہے ساتھ میں نے بنائے تھے برگر اس کے علاوہ باہر کی بہت سے چیزیں تھیں اب برگر کھائے جا رہے ہیں ساتھ میں انجوائے کیا جا رہا ہے جو ہم نے شور سنا تو یہ ٹینل آیا تھا اور جب بھی ٹینل آتا تھا تو پوری ٹرین اسی طرح گھوچی تھی ہمارے بچوں کے شور سے بس جی اب فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں پنڈی اور پنڈی میری بڑی نند رہتی ہیں ہم ان کے گھر آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاؤنچ جو ہے وہ کس طریقے سے ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے سارے ملکیں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کافی ٹائم کے بعد جو ہے ہم ان کے گھر جو ہے پنڈی آئے ہیں ایسے بیچ میں دو سے تین بار چکر لگا لیکن کچھ کام سے آئے تھے ہم لوگ تو ان کی طرف چکر نہیں لگا کافی ٹائم کے بعد ہم سب مل کر آئے ہیں تو جب آپ مل کے کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں آپس میں گپ شپ لگتی ہیں اب جی میں آ گئی ہوں ان کے کچن میں اور کچن میں دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے کچن میں بن رہی ہے کڑائی گوش بن رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ جی پلاؤ کو دم لگ چکا ہے پلاؤ بن رہا ہے ساتھ میں اور میں نے سوچا کہ اپنا کچن تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آج انتا بھی کچن دکھا دوں کہ کیا یہاں پہ انتظامات ہو رہے ہیں اور دوپہر کے کھانے کی یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں ان کا باقی گھر بھی چلیں چیئے اب ہوم ٹوئر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے ان کا ماسٹر بیڈروم اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل بیٹ بچھا ہوا ہے ساتھ میں ایک سائٹ ٹیبل ہے اور سامنے جو ہے وہ ڈریسنگ ہے ایک کبر ہے اور آج کا سفر جو ہے وہ ہمارا بہت ہی زبردست گزرا میں آپ کو بتاؤں آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر بھی دیکھیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم لوگوں نے کیسے منیج کیا ٹرین میں آنا تو اپنے اپنے گھر سے جو ہے وہ ہم ٹرین میں ٹرین میں نہیں اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور گاڑیوں میں ہمیں چھوڑ کے جو ہے ریلویس ٹیشن پر چھوڑ کے اور جو میرے ہسپنٹ تھے اور ان کے دونوں بھائی تھے اپنی اپنی فیملیس کو چھوڑ کے وہ واپس گاڑیاں لے کر گئے اور انہوں نے گاڑیوں کو پارک کیا اور پھر ہم ٹرین میں آئے کیونکہ جب واپسی پہ بھی جو ہے ہمیں پھر ضرورت ہوگی گاڑی اپنے اپنے گھر جانے کیلئے تو اس طریقے سے گاڑیاں پارک کر کے تو ہم ٹرین میں آگئے اور بہت ہی مزہ آیا انجوائے کر رہے ہیں گاڑیوں میں اگر ہم آتے بھی تین گاڑیاں ہوتی تو الگ الگ ہوتے اس طرح بچے جو ہے وہ سب نے ایک جگہ پہ رہ کے انجوائے کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاؤنچ بھی خالی تھا اور تھوڑے پہلے جو میں نے آپ کو سین لکھایا سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے بٹ ابھی جو ہے وہ زہر کی نماز کا ٹائم ہے اور جنٹس سارے مسجد گئے ہوئے نماز پڑھنے لیڈیز جو ہیں وہ گھر میں نماز لیڈیز اور گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس لیے میں نے بھی موقع دیکھا اور سوچا کہ آپ کو جو ہے ان کا گھر دکھا دو اب جی فائنلی کھانا آ چکا ہے اور ہم کھا رہے ہیں کھانا کھانے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا دسترخوان بچھا ہوا ہے ماشاءاللہ بندے بہت زیادہ تھے پوری ہماری فیملی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور بس اب ہم کھا رہے ہیں کھانا اور کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گب شپ بھی لگ رہی ہے کھانے میں میں نے پہلے بھی آپ کو کچن میں دکھایا تھا پلاؤ بنا تھا اور ساتھ میں کڑائی گوشت مجھے آرس کے روزے 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 کے روز موسیقا 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 تھی اور اس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بیٹھ کے ہم جائیں گے اڈے تک اور وہاں سے جو ہے پھر ہم گاڑی جو ہے وہ ہائر کریں گے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا کبھی ہم نے بہت تائم پہلے ایسے کیا تھا کہ ہم ٹرین میں آئے تھے اور پھر اس طرح سوزوکی اور پھر اڈے پہ جانا تو بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی چینج ہونا چاہیے ہم موسٹی جو ہے وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی آتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ چینج تھوڑا اچھا لگتا ہے اور بندہ انجوائے بھی خوب کرتا ہے اب جو ہے وہ ہماری واپسی کی جننی سٹارٹ ہو گئی ہے اور پینثر ہم نے ہائر کی تھی اور جو ہے موٹر وے پہ جو ہے ہم اس وقت جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور راستے کی سیر بھی کرواؤں گی جو ہے موٹران موسیقی 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 چلیں جی فائنلی اب ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں واپس اپنے شہر پشاور خیر خیریت کے ساتھ بہت اچھی رہی آج ہی ہماری جرنی اور اب جو ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہماری گاڑیاں پارک تھیں تو یہ تھے فرنڈز میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پیز اسے شیئر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ